آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آب نیسا کیا ہے اور اس کے فائدے کیا ہے آب نیسا کے بارے میں آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ یہ بارش کا پانی ہوتا ہے لیکن یہ کون سی بارش کا پانی ہے یہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کے فوائد کیا کیا ہیں اور اس پر کون سے سورے اور اذکار پڑے جاتے ہیں وہ بھی ہم آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کریں گے لیکن پہلے آب نیسا کے حوالے سے ایک روایت آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ ایک دن صحابہ کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ان کو سلام کیا صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلام کا جواب دیا آپ نے فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں وہ دوا سکھاؤں جو جبریل علیہ السلام نے مجھے سکھائی تھی کہ تم لوگ ڈاکٹروں کی دوائیوں کے مختاج نہ ہو حضرت علی علیہ السلام اور سلمانو دیگر صحابہ علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ دوا کیا ہے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو مہاتب کر کے فرمایا کہ رومی نیسان کے ماں میں بارش کا پانی پکڑ لیں یعنی بارش کا پانی آپ نے زمین تک پہنچنے سے پہلے کسی صاف برطن میں جمع کر لینا ہے اور اس جمع شدہ پانی پر آپ نے کچھ صورتیں اور اذکار الگ الگ 70 مرتبہ یعنی 70 مرتبہ تلاوت کرنے ہیں پڑھنے ہیں وہ صورتیں اور اذکار کون کون سے ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں پہلے نمبر پہ صورہ مبارکہ حمد ہے یعنی الحمدللہ صورہ فاتحہ جو ہے وہ اپنے 70 مرتبہ اس پانی پر پڑھنی ہے اس کے علاوہ صورہ کافرون 70 مرتبہ آیت القرصی 70 مرتبہ پڑھنی ہے یعنی صورہ بقرہ کی آیات 255 سے لے کے 257 تر اس کے علاوہ صورہ آلہ 70 مرتبہ پڑھنی ہے صورہ فلق، صورہ ناز، صورہ توحیب، صورہ قدر یعنی انہ انزلنہ یہ تمام صورہ آپ نے 70-70 مرتبہ پانی پر پڑھنے ہیں اس کے علاوہ جو اذکار ہیں وہ ہیں لا الہ الا اللہ یہ بھی آپ نے 70 مرتبہ اس کے علاوہ اللہ اکبر اس کے علاوہ اللہ محصول على محمد وعال محمد اور لاسٹ پہ تسبیع اربع یعنی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ تمام صورتیں اور اذکار جو آپ کو بتائے ہیں یہ سب الگ الگ 70-70 مرتبہ آپ نے پڑھنے ہیں پھر 7 دن تک صبح و شام اس پانی کو پی لیں تو اس پانی کی بہت زیادہ فوائد ہیں لیکن کچھ فوائد ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جیسے تمام دردو سے آفیت کے لیے یہ پانی بہت مفید ہے اس کے علاوہ اگر آپ کی ہڈیوں میں درد ہے تو بھی آپ یہ پانی استعمال کریں اس کے علاوہ صاحب اولاد ہونے کے لیے بیٹا یا بیٹی ہونے کے لیے پینا درد سر کے لیے پینا اس کے علاوہ اگر آنکھوں میں درد ہے تو آنکھ میں ڈال بھی سکتے ہیں اور پی بھی سکتے ہیں داندو کے درد کے لیے مفید ہے درد شکم اور کولنج کے لیے مفید ہے دیوانگی سے بچنے کے لیے مفید ہے سکن کی بیماریوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے زبان پر حکمت اور دل کی نورانیت کے لیے بہت مفید ہے اس کے علاوہ بھی یہ پانی بہت زیادہ فوائد کا حامل ہے مزید آپ کو بتاتے چلیں کہ بارش کے پانی کی بہت زیادہ فوائد ہیں لیکن ہر بارش کا پانی آب نیسا نہیں ہوتا آپ بارش کا پانی استعمال کریں اس کے اپنے فوائد ہوں گے لیکن آب نیسا کے اپنے فوائد ہیں نیسان کا پانی اس بارش کو کہتے ہیں جو موسم بہار کے دوسرے مہینے یعنی اپریل سے گیارہ اپریل سے بارہ میئے تک ہوتی ہے اس پورے مند میں جو بھی بارش ہوتی ہے وہ آب نیسا کی بارش ہوتی ہے تو اگر آپ بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ اینیسا کا پانی ضرور جمع کیا کریں اور اس پانی پہ یہ اسکار بھی پڑھیں خود بھی پیئیں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ